سکرائب، لائکن، شیئر، ایسی بی کلکھ تا بیل آئیکن فر مو انٹرسٹنگ ویڈیوز دین اور دنیا یہ بات ناظرین بڑی اہم ہے کہ ہمارے اکثر جب لوگ مسئلہ طلاق دریافت کرتے ہیں اور انہیں کہا جاتا ہے کہ جی اس صورت میں طلاق ہو گئی تو فوراں سے وہ یہ کہتے ہیں نہیں جی میں نے تو بہت غصے میں طلاق دی تھی تو طلاق تو غصے میں ہی دی جاتی ہے خوش ہو کے تو کوئی بھی طلاق نہیں دیتا زوجہ نے بہت اچھی چائے بنائی آپ بڑے مزے سے بیٹھے ہوئے تھے اس نے چائے پیش کی آپ نے چائے نوش کی اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا میں آپ سے خوش ہو گیا ہوں جائے میں آپ کو طلاق دیتا ہوں ایسا کوئی کیس ہم نے بھی نہیں سنا اور آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا بہرحال غصے کی حالت میں طلاق دی جائے تو طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں اس پر ہم گفتوگو کرتے ہیں اللہم صاحب کیا فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شریعت متخلہ نے ایجاب و قبول کے ذریعے جو نکاح کرشتہ معلی دے وجود میں آ جاتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے سلسل رکھا طلاق کا اور طلاق کا آسان سمانہ ہی یہ ہے کہ شریعت متخلہ نے جو اس کی تعداد تین بیان کر دی کہ ایک دو اس کے بعد تین اور یہ رشتہ پھر ختم ہو جاتا ہے ہمارے یہاں جو طلاق دینے کی اس وقت صورتیں ہیں اگرچہ یہ عمل حلال چیزوں میں اللہ کے نظیر سے ناپسنددہ ہوا لیکن ہمارے یہاں ون ٹو تیری ایک ساتھ تین طلاق دے دی جاتی ہیں جو کہ بہت ہی غلط عمل ہے بہرحال طلاق اس سے واقعے تو ہو جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صحابہ اکرام علیہ مردوان نے جبکہ اپنا مقدمہ پیش کیا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جو طریقہ بیان فرمایا وہ یہ تھا جسے امام عدم ومنیف رحمت اللہ علیہ وآلہ دی گئے بزرگوں نے نقل فرمایا اور وہ نقل در نقل چیز ہمارے تک پہنچی وہ سلسلہ یہ ہے کہ حالت طور میں پاکی کے ایام میں مرد اپنی زوجہ کو ایک طلاق لفظ صریح طلاق کے ساتھ ایک طلاق دے دیں اور اس کے بعد جیسے طلاق دے گا عورت کی عدد شروع ہو جائے گی تو تین ماہ گدرنے کے بعد یعنی جو ایام عدد ہیں وہ گدرنے کے بعد عورت نکاح سے باہر ہو جائے گی ایک ہی طلاق سے اگر رجوع کرنے کی دوبارہ صورت بنتی ہے تو پھر یہ ہوگا کہ ان کا رجوع اگر عدد کے اندر ہے تو بغیر نکاح کے اور اگر عدد گدر جاتی ہے تو نکاح کے ساتھ رجوع ہوگا پھر زندگی بر میں دو طلاق دینے کے اختیار ان کو رہے گا یہ تو طلاق کے سب سے احسن صورت بیان کی گئی اب اس میں ایک طلاق حسن بھی ہے طلاق بدعی بھی ہے وہ ایک الگ صورتیں ہیں ان کی لیکن اگر کسی شخص نے اپنی عمر میں ایک ساتھ طلاق دیتا ہوں اضافت کے ساتھ یہ الفاظ ادا کر دیئے نمبر ایک نمبر دو ایک ساتھ ادا کر دیئے یا زندگی میں مختلف مواقع پر ادا کیے تیرا طلاقیں پھر واقع ہو جاتی ہیں اور کوئی گنجائش پھر اس میں صلح کی باقی نہیں دیتی بلکل بجا فرمایا آپ نے اور جو حدیث آپ نے ذکر کی کہ اللہ کو سب سے زیادہ مبغوث ترین چیز طلاق ہے حلال چیزوں میں اب غد الحلال اللہ تعالیٰ الطلاق اور جو آپ نے کوئشتن کیا تھا کہ غصے میں طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں تو بلکل غصے میں طلاق ہو جاتی ہے ایک طلاق دیں گے تو ایک ہوگی اور اگر تین طلاقیں دیں گے تو میرے بھائی تین طلاقیں ہو جائیں گی اسی لئے وقت غصہ اپنے دماغ کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیے تاکہ بعد میں پشمانی کا سامنا نہ ہو میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن و سنت شریعت و سنت اور احکام شرعیہ کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین و آخر دعوانا ان الحمدللہ عب العالمین